موسیقی 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 تیل ایک ایسا فائد من اوائل ہے جس میں آپ کھانا پکائیں سبزیاں پکائیں کچھ چیزیں تلے وہ آپ کو کہیں سے بھی نقصان نہیں دے گا اور پکوڑے جو اکثر میں نے ابھی ساجد بھائی بھی بات کرتے ہیں کچھ خواتین ہیں یا کچھ لوگ مریض ہیں ان کو نہیں ہوتا تو اس میں زیادہ سے زیادہ ہرہ پیاز جو ہے وہ آپ کو نقصان نہیں دے گا اس میں آپ وہ ڈال سکتے ہیں اور بیسن کی تھوڑی کونٹیٹی رکھیں زیادہ نہ رکھیں یہ ان کے لئے تھوڑا بنا لیا کریں دیکھ آپ اپنے لئے بناتے ہیں لیکن اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا مریض ہے شوگر پیشن یا کوئی شوگر پیشن کیلئے بیسن بہت اچھا ہے لیکن کچھ لوگ ہیں جن کو کچھ تھوڑا احتیاط دے تو ان کے لئے تھوڑا الگ سے بنا لیں جیسے ان کو شاید پالک مناؤ جیسے کیڈنی پیشن تو آپ اپنے لئے بنا رہے ہیں بینگن ہے آپ کو بہت پسند ہے آپ اس کو بیسن میں تل رہے ہیں ہر ہی مرچے اس پر مسالہ لگا کے بنا رہے ہیں تو پھر ان کا بھی تھوڑا خیال رکھیں جو ان چیزوں سے ذرا محروم ہیں لیکن وہ ترسیوی نگاہوں سے نہ دیکھیں سرسوں کا تیل میں کہتی ہوں چاہے آپ بیمار ہو یا صحت مند ہو آپ استعمال کر سکتے اور سب سے امپورٹنٹ بات جو میں کہہ رہی تھی کہ انجیر جو ہے کچھ لوگوں کو شگر ہوتی کوئی 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 میچھا ہوتا ہے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو میں ان سے بھی پوچھ رہتی ہوں کہ رات کو اگر بھگو کے آپ صبح کھائیں تو اس کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے میں ماظرہ سے ایک مفتی صاحب کی طرف جاری تھی کیونکہ سارے سوال مری طرف والے تھے اس لیے ایک تو یہ ہے میں آپ کو بتا دوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہر چیز انسان کے لئے اللہ پاک نے موسموں کے حساب سے بنائی تو آپ نے جو کھانا ہے تو وہ موسموں کے حساب سے کھانا ہے دیکھیں میرے پاس مفتی صاحب جیسے عالم بھی ماشاء اللہ آتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں تو میں ان سے بھی رہنمائی لیتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق مسلمان ہیں ہمارے لیے پہلی بات تو اسلام ہے پھر سارا کچھ ہے اچھا تو ایک بات میں آپ کو بتاؤں سبھی بار بار سرسوں کے تیل کا آپ کو بتا رہی ہے کہ کاش آپ کو پتا چل جائے کہ سرسوں کے تیل کی افادیت کیا ہے زیتون کے تیل کی افادیت کیا ہے دیکھیں پاں مال جتنا بھی آ رہا ہے اس کے اندر ضروری چکنائیاں نہیں ہیں آپ میری بات پہ تھوڑا سا متفق ہو جائیں گے آج کے دور کے اندر بلیڈ پریشر اور دل کے امراض زیادہ ہیں اس دور سے جب ہم کشمیر کا گی استعمال کیا کرتے تھے جب ہم ڈالڈا جو ہے وہ وہ استعمال کرتے تھے دیسی گی استعمال کرنے والوں کو تو اللہ کے فلو کرنے سے دل کے پرابلم کا کوئی خدشہ ہے ہی نہیں ہے نا زیتون استعمال کرنے والوں کو بھی نہیں ہے تو لہٰذا بعض جگہ کے اوپر بچے ناک چڑھاتے ہیں بھائی ہم نے سرسوں کے تیل کا ذائقہ جو ہے ہمیں اچھا نہیں لگتا چلے میں وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ذائقہ کیسے ختم ہوتا ہے دو کلو دیسی گی کے اندر آدھا پاؤ ادرک کو جلالیں جس طرح آپ چاول بناتے ہوئے پیاس کو بیچ میں براؤن کر لیتے ہیں نا اس طرح براؤن کر کے وہ آئل کو پلنے آپ باریک بری کر کے جو ہے ادرک ڈال سکتے ہیں لسن ڈال سکتے ہیں آدھا آدھا پاؤ دو کلو کے اندر پچاس پچاس گرام یا اندازے کے مطابق ڈال دیں وہ خشبو ختم ہو جائے گی عام کوکنگ آئل کی طرح تیار ہوگا لیکن اس کی افادیت انشاءاللہ دیسی گی کے جیسی ہوگی زیتون کی طرح وہ کراس مارے گا ایک سیکنڈ نمبر پہ آپ اگر یہ چاہ رہے ہیں یہ دونوں ورجن بھی اچھے نہیں ہیں آپ کو روٹی آدھی ڈال کے اس کا ٹکڑا سرسوں کے تیل کو آپ اوبالیں اس میں خشبوی ختم ہو جائے گی صرف روٹی کا ٹکڑا پھینک کے اس کو اوبال لیں چوتھے نمبر پہ آپ دہی کے آٹھ دس چمچ جو ہے وہ دو کلو کے اندر ایک کلو کے اندر چار چمچ دہی کے ڈال کے اس کو جلالیں آپ وہ اس میں آپ کھانا بنائیں اس کے اندر آپ کا آئل بھی کم لگے گا افادیت بھی ہے اس کے اندر تو ایک میں آخری پیغام دے کے بات کریں میرے نمبر کے اوپر بہت سی کال جو ہے سبی کو میں دکھا دیتا ہوں آ رہی ہیں یہ جتنی بھی میرے نمبر کے اوپر کال اور مس کال آئی ہوئی ہیں آپ مجھ سے جو ہے فون کے اوپر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرے نمبر کے اوپر ورسپ بھی موجود ہیں ان پہ آپ کسی بھی بیماری کے مطلق لکھے بھی جوا دیں تو انشاءاللہ میں آپ سے رابطہ کروں گا بعد میں کروں گا کل کروں گا آج کروں گا سب سے رابطہ ہوگا تو مجھ سے آپ کسی طرح بھی رابطہ کریں اور یہ ساجے سب میں ساتھ ہی ہیں میں دو ہوں میں اور میں اسپیشیلی کہوں گی کہ میں کن سے علامت سب سے بات کر لوں یا نات سننی ہے نات سننی ہے جی فہد سب آپ ذرا ہمیں نات سنیں پھر ہم اپنی دسترخوان کی جانب چلتے ہیں ایک کلام ہے انشاءاللہ بہت خوبصورت کلام ہے ہماری محفلوں میں جب تک ہم دور دے اہل بیت اور ذکر اہل بیت نہ کریں تو ہماری محفلوں مکمل نہیں ہوتی ہے ہمیں سمجھتے ہیں تو اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار پیش کروں گا شاعر بڑے خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں کہ لوگ مشکے میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں لوگ مشکے میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں اور ہم محمد کے گھر آنے کی طرف دیکھتے ہیں ہم محمد کے گھر آنے کی طرف دیکھتے ہیں لوگ مشکے میں اور ہوگا جب حشر بپا دیکھیں گے ان کے مونکے ہوگا جب حشر بپا دیکھیں گے ان کے مونکے کہ آقا اپنے ہی غلاموں کی طرف دیکھتے ہیں آقا اپنے ہی غلاموں کی طرف دیکھتے ہیں لوگ مشکے میں اور خالی جائے کوئی منگتا یہ گوارا ہی نہیں ہر خالی جائے کوئی منگتا یہ گوارا ہی نہیں جھولی بھر بھر کے وہ سائل کی طرف دیکھتے ہیں جھولی بھر بھر کے وہ سائل کی طرف دیکھتے ہیں لوگ مشک میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں اور ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں اور جب پکارا اُلگے آئے ہیں مدد کو فارے ہیں اور جب پکارا اُلگے آئے ہیں مدد کو فارے ہیں ہر صدا پر وہ دیوانوں کی طرف دیکھتے ہیں ہاں سبحان اللہ میرے بھائی آپ بھی آجیں یہاں وہاں کے برابر میں تشریف رکھیں اور دعا کی طرف چلتے ہیں اور جب میں ہمیشہ کہتی ہوں جب بھی دستخان لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے وہ اس وقت بہت قریب ہوتے ہیں ہمارے اور میرا رب کہتا ہے کہ اس وقت وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جو دعا مانگو وہ اللہ پاک قبول کرتا ہے میں مفتی صاحب کی طرف چلوں گے اور کہوں گے کہ وہ دعایں سٹارٹ کریں اور اللہ پاک اس وقت ہماری تمام لوگوں کی دعایں اپنے حبیب کے صدقے کو بھول کریں یا اول یا آخر یا ظاہر مولا کریم ترہ لاکھ لاکھ کروڑہ کروڑ احسان کے مولا کریم ہمیں آج نومے روزے کی افطاری کے لیے یہاں پر جمع کیا اے اللہ تری پاک بارگاہ میں اپنے گناہوں سے آلودہ ہاتھوں کو دراز کیے ہوئے ہیں اس امید پر کہ تُو ہمارا پالنہار ہے تُو ہمارا پروردگار ہے تُو ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے یا رب صحابہ یا رب تابعین مولا کریم ہم تمام کی بخشش و مقفت فرما اے اللہ ہمارے تمام سگیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری حتمی بخشش و مقفت فرما اے اللہ تمام گناہوں سے درگزر فرما مولا ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ نیکیوں سے ہمیں محبت عطا فرما اے اللہ نیکیاں کرنا ہمارے لئے آسان بنا گناہ کرنا ہمارے لئے بے حد دشوار فرما دے مولا کریم ہمیں پہنچ وقت کے نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما روزانہ تراوت قرآن کا ہمیں شوق عطا فرما اے اللہ نہ جانے اس وقت افطار کے اس گھڑیوں میں اس ساتوں میں نہ جانے کتنے امراض میں مبتلہ افراد دعا میں شریک ہوں گے اس امید پر کہ اے اللہ اس وقت تُو اپنے بندوں کی دعاوں کو قبول فرماتا ہے اے اللہ افطار کی اس بابرکت گھڑیوں میں تجھ سے دعا ہے اے اللہ جتنے امراض میں مبتلہ افراد ہیں تمام کی بیماریوں کو دور فرما دی اے اللہ تمام کی مشکلات کو آسان فرما دی پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دی مکروزوں کو بارک کرد سے نجات اتا فرما دی بے اولادوں کو صاحب احلاد کر دی اے اللہ جن کے والدین اس دنیا فانی سے ایمان کے حالت میں گئے اے اللہ ان کی بخشش فرما دی تمام مرہومین تمام مرہومات کی بخشش مقفت فرما تمام کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں انہیں اپنے والدین کا عدب و احترام کرنے والا بنا دی اے اللہ ہم تمام کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ادا کرنے کی توفیق اتا فرما اے اللہ نبی پاک علیہ السلام کی سچی اتباع کرنے کی توفیق اتا فرما نبی پاک علیہ السلام کے ہر فرامین پر عمل پیرا رہنے کی توفیق اتا فرما شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق اتا فرما اے اللہ یہ رحمت بھرے عشرے کی کچھ ساعاتیں باقی ہیں کچھ دن باقی ہیں اے اللہ ہم تمام کو اس عشرے میں خوب خوب تیری رحمتیں سمیٹنے کی توفیق اتا فرما اے اللہ تیری برکتیں اور تیری رحمتیں سمیٹنے کی توفیق اتا فرما ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوالذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم وعلیٰ آلہ و صحبہ و بارک و سلم سبحان ربک رب العزت اما یاسفون و سلامنا علی المرسلین والحمدللہ آمین ابھی دو منٹ ہے اور میں اس وقت ساجی صاحب آپ بھی جس طرح شاب نے کہا کہ جن کے والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں بچاؤں گی میرے بھائی آپ بھی دعا کریں کیونکہ دعاوں کے لئے کچھ آواز کی نہیں بلکہ دل کی نیت کی ضرورت ہوتی ہے مائک دیجئے گا ان کو سبحان ربک رب العزت اما یاسفون سلاللہ علی محمد و علیہ السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن 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 اے اللہ تبرک و تعالی جتنے بھی ہمارے مسلمان بائی اور تمرد فوت ہو چکے ہیں اے اللہ پاک جن کے پیارے فوت ہو چکے ہیں اے اللہ پاک ہمارے جو والدین فوت ہو چکے ہیں اللہ پاک ان کی قبروں کو ایک جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اے اللہ پاک ہمیں توفیق تعاف فرما دے ہم ان کی اولادیں ہیں ہم ایسے کام کریں جو ہمارے والدین کے لئے صدقہ جاریہ رہے اے اللہ ہم جو بھی نیک موسیقی 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 موسیقی